اسلام علیکم میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائٹ ناظرین پاکستانی وزیر خارجہ خواجہ آسف تین روزہ دورے پر امریکہ میں ہیں اور ابھی چند گھنٹے قبل انہوں نے انسٹیٹیوٹ آف پیس میں خطاب بھی کیا ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کا تعاون برقرار رہے گا افغانستان کے معاملے پر پاکستان کو قربانی کے بکرے کے طور پر استعمال کرنا برداشت نہیں ہوگا ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں ویٹنام جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے خواجہ آسف نے کہا کہ امریکہ شاید افغانستان میں جنگ ہار چکا ہے پاکستان میں مدارس بہت بڑی انجیوز ہیں جو بچوں کو پڑھاتے ہیں کھلاتے ہیں اور ان مدارس میں سے چند ایک ہی ہمارے لیے درد سر ہے اس سے قبل خواجہ آسف نے جب امریکی ہم منصب ریکس ٹیلرسن سے ملاقات کی اور ٹیلرسن نے پاکستان کے حوالے سے یہ موقع دیا یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ مثل نہیں جوی افغانستان یہ anxious پاس پاکستان کسی کے معاreh جانم زندگی سے زندگی اور ایشارlegt واقعات اگرامی شریفیشار ہے پاکستان میں ستانم لوگها FOR漏ہ ال亮ے اور ست سے بologie ناظرین تجیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اس بیان سے مشکل میں گھری نواز حکومت کو کچھ سکھ کا سانس ملے گا لیکن دوسری جانب ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کہنا تھا کور کمانڈر میٹنگ کے بارے میں کہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی سپیشل کور کمانڈر کانفرنس تھی اور اس کے بعد کوئی پریس ریلیز جو کہ یوجولی ایشو ہوتی ہے وہ نہیں کی گئی تو سائلنس is also an expression کونسٹیچوشن کے اندر رہتے ہوئے فوج کا جو کام ہے وہ کرے گی لیکن اس میں کسی قسم کی یہ پرسپشن دینا کہ فوج اس کے پیچھے ہے یا کوئی مارشلہ لگنا چاہتا ہے ناظرین پاکستان میں اس وقت ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون سے ہیں رانہ افزل صاحب اسلامباد سٹوڈیوز کے اندر ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں پیپلز پارٹی سے شازیہ مری صاحبہ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سفارکاری پہ گہری نظر رکھتے ہیں سابق سفارتکار ایاز وزیر صاحب مگر without much ado ہم واشنگٹن آپ کو لے کے چلتے ہیں جہاں پہ ہمارے ساتھ ہیں انور اقبال صاحب تجزیہ نگار ہے رپورٹنگ کرتے ہیں دون نیوز پیپر کے لیے اور ان کی آئے دن خبریں چھپتی ہیں واشنگٹن سے انور اقبال صاحب آپ فورن منسٹر کے ساتھ ہی تھے یہ بتائیے کہ سب خیر کی خبر ہے چونکہ ابھی ابھی مجھے خبر آئی ہے کہ ان کی میٹنگ ہوئی ہے میک ماسٹر کے ساتھ جو نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر ہے اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کیسی میٹنگ ہوئی ہے تو انہوں نے کہا بری نہیں تھی تو کتنی بری تھی انور صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے یہ بلکل آ رہی ہے سر کتنی بری تھی میٹنگ میک ماسٹر صاحب کے ساتھ خواجہ عاصف صاحب کی اب یہ تو کہنا مشکل ہے کہ کتنی بری تھی لیکن بظاہر یہی لگتا ہے کہ جس طرح وہ کل کی میٹنگ کے بعد پور جوش تھے اور جس طرح کل کی میٹنگ کے بعد میں انہوں نے کہا کہ اٹھ پینٹ ویری ویل آج انہوں نے سبیتنا کہا کہ بری نہیں تھی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آج کی میٹنگ میں آج کی میٹنگ کمس ان کے توقعات پر پوری نہیں اٹھتی اور یہ بتائیے کہ یہ جو ایک سٹانس تھا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ایجنٹس آف کیاوس کے لیے پناہ گاہیں یہاں پہ بنائی ہوئی ہیں اس سے لے کے اب جب وہ انگیجمنٹ چاہتے ہیں پاکستان سے یہ ہوا کیسے کیا خواجہ آصف صاحب کی اچھی سفارت کاری تھی یا کہ جنرل باجوہ جو تھے وہ گئے ہیں افغانستان اس سے اس کے رد عمل میں یہ سب کچھ ہو سکا ہے میرا خیال ہے جنرل باجوہ کہ اس سے پہلے جو بجھ کو یہاں دو ہیئرنگ ہوئی ہیں ہالز آم سرویسز کمیٹی کی اور سینٹ آم سرویسز کمیٹی کی تو اس میں انہوں نے کہا یعنی جو امریکی وزیر دفعہ جینز میٹس ہیں انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کا وزیٹ تھا وہ ایک نئے افغانستان کے کانفلکٹ کو حل کر دیمے ایک نئے چپٹر کا آغاز ہو سکتا ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ وزیٹ بڑا مفید رہا اور اس میں ہمارے لوگ بھی شریک تھے یوز آدمی چیز بھی بولے جنرل ڈینفرڈ انہوں نے بھی کہا کہ بڑا اہم وزیٹ تھا اور اس کے نتیجے میں اہم پیش رفت ہو سکتی تو لگتا ہے کہ اس وزیٹ اور اس کے بعد واپس آکے ہارمی چیف نے جو اپنے کور کمانڈر سے مشورہ کیا ہے اس کو امریکہ میں بڑی اہمیت دی جا رہی ہے اچھا رانہ افضل صاحب کچھ آپ ہمیں بتائیں گے چونکہ آپ فورن ریلیشنز کمیٹی کے اندر ہیں کہ اب ہم افغانستان کے ساتھ کرنے کیا جارے کیا تیپ آیا ہے چونکہ اب یہ بھی انانونسمنٹ ہو گئی ہے کہ صدر اشرف گنی صاحب پاکستان آئیں گے تو یہ جوائنٹ پیکنیزم جو ہونے جا رہا ہے اس کے خد و خال کیا ہوں گے دیکھیں ہم پچھلے کئی برسوں سے کہہ رہے ہیں کہ ایک پیس فول ڈیموکراتک انسٹیبل افغانستان is in the interest of پاکستان ہمارا ہمسایہ اگر پرسکون ہوگا اور ہمارے ریلیشنز ان کے ساتھ اچھے ہوں گے تو ہمارے لیے اس سے اچھی خبر کیا ہو سکتی ہے اور پاکستان کے کوئی ازائم افغانستان میں نہیں ہے اب ہمارے پر ایک دبل ایکسپیکٹیشنز ہے امریکہ سے ایک وہ ہمیں کہتے ہیں الزام لگاتے ہیں کہ آپ کے پاس حکانیز یا کوئی اور اس قرآن کے لوگ آپ کی پروٹیکشن میں ہیں آپ ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتے دوسری طرف ہمارے سے وہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم طالبان کے ساتھ جو افغانی طالبان ہیں ان کے ساتھ ایک ڈائلوگ پروسس میں ان کی مدد کر سکتے ہیں یہ بڑی متضاد ان کی ڈیمانڈز ہیں امریکہ تھک گیا ہے اس جنگ سے امریکہ اس جنگ کو ختم بھی کرنا چاہتا ہے نکلنا بھی چاہتا ہے نکلنے کا راستہ بھی نہیں مل رہا اور یہ ایک فرسٹیشن ہے جس کے اوپر وہ پاکستان کے اوپر ہماری کپیسٹی سے زیادہ توقعات رکھے بیٹھا ہوا ہے مگر یہ جو آپ نیا کرنے جا رہے ہیں افغانستان کے ساتھ راہ ہموار پھر سے ہو رہی ہے اس کی بنیاد کیا ہے ایک ایک پاکستانی کی اندرونی خواہش ہے مگر میں پھر بھی میکنزم آپ سے پوچھ رہی ہوں میکنزم یہی ہے ہم ان کے ساتھ ہر شعبے میں کوپریٹ کرنا چاہتے ہیں ہم نے دروازے کھولے ہوئے ہیں جو وہ ہم سے ڈیمانڈز ہیں ہم پوری کرنا چاہتے ہیں ایک ہی ایشو کے اوپر ہمارا جگڑا ہے کہ ایسے لوگ ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو وہاں جا کے حملہ کرتے ہیں اس کے اوپر ہم ڈائلوگ کے لیے تیار ہیں ٹھیک ہے شازیہ محری صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو ایک راہ ہموار ہوئی ہے امریکہ کے ساتھ بھی افغانستان کے ساتھ بھی آپ اس کا کریڈٹ کس کو دیتی ہیں آپ آپ اپوزیشن کے اندر ہیں کیا اچھی بات نہیں ہے کہ سیول ملٹری کی عادت نے اکٹھے مل کے کام کیا ہے اور اس مصیبت سے ہمیں نکالا ہے شکریہ منیزہ سب سے پہلے تو آج جو بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جھل مقسی میں اس کی مظمت بھی کروں گی اور دکھ اور تکلیف کا اظہار بھی کروں گی یقینا ہم تمام پاکستانیوں کے لیے آج تکلیف دے واقعہ جو سامنے آیا ہے آپ نے جو بات کی ہے دیکھیں یہ تو ایک آئیڈیل سیچویشن ہے کہ سیول ملٹری ریلیشنز جو ہے قطع نظر اس کے کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے اب ہم ایک اسوی صدی میں ہے اور اس میں جمہوریت کا استحقام اور اداروں کے استحقام کی جہاں ہم بات کرتے ہیں اسے عملی جامعہ پہنانے کی بھی ضرورت ہے اور اس لیے اس بات سے گریز نہیں کرنا چاہیے کہ سیول ملٹری اگر کوئی تناؤ ہے تو اس میں بہتری بھی آنی چاہیے سو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے صرف یہ کہ ہمیں اس کے لیے کرنا کیا ہے عملی جو سٹیپ سے وہ کیا لینے اگر سیول ملٹری دونوں جانب سے اس بات کو محسوس کیا گیا ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں وہ خطے کی بہتری اور پاکستان کی استحقام کے لیے بہت ضروری ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو ایک اچھی بات ہے لیکن جس طریقے سے رانہ صاحب کیونکہ ایک افیشل کپیسٹی میں ہے گورنمنٹ کا حصہ ہے ہمیں اپوزیشن ہوں میں سجیسشنز تو دے سکتی ہوں میں اپنی جو پارٹی پالیسی ہے یا جو پارٹی لائن ہے وہ تو ایکسپلین کر سکتی ہوں لیکن جو افیشل ڈیسشن میکنگ ہے اس پر تو رانہ صاحب نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ جی آپ نے کیا ایکشنز لیے یہ بات درست ہے کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے افغانستان کے ساتھ اچھی ریلیشنز ہمارے انٹریس میں ہے اس کا اپنے میکنیزم اور یہ امپورٹن اور کہ ایک گورنمنٹ ریپریزنٹیٹیف شوڈ بی ایبل تو ایکسپلین اور اس کے اندر بھی جب ہم وہاں جایا کرتے تھے تو بے شک وہاں بہت ایکسٹریم سینٹیمنٹس ہیں لیکن کوئی چیز جو ہے وہ امپوسیبل نہیں ہے ہمارے جانے سے جو کوششیں ہیں اس کو میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی اس حد تک نہیں سامنے لیا گیا جو ہونا چاہیے تھا خواہشات سے کتہ نظر یہ امپورٹن سوال ہے یہ بار بار پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر وہ میکنیزم کیا ہے میں نے رانہ صاحب سے پوچھا مگر شاید ابھی تک وہ خد و خال سامنے ان کے نہیں آئے کہ کیا سٹیپس ہیں مگر افغانستان بار بار ہمیں کہتا رہا ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ ہمارے مذاکرات کرائیں ایک ایکسپیکٹیشن ہے اور جو ہماری جنگ ہو رہی ہے اس کے اندر آپ ہمیں کوئی ریلیف دے تو کیا خواجہ آصف صاحب ڈیلیور کر پائیں گے دیکھئے یہ کہنا کہ وہ ڈیلیور کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے چیلنجز کیا ہے چیلنجز میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی چیلنج آپ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ایکس اگست والا تقریر ہے وہ سب سے بڑی چیلنج ہے اور اسی نئے میرا خیال ہے یہ اب اس ریجن میں جو مومنٹ ہو رہی ہے وزٹس ہو رہی ہے ہم قابل گئے ہم شاید ایران بھی جا رہے ہیں اسے پہلے وزیر خارجہ گئے چین کو گئے ترکی گئے اب امریکہ میں ہے تو یہ اتنے طفانی دورے پہلے تو پلین نہیں تھے ایک امریکہ کا وزٹ پلین تھا وہ بھی اس تقریر کے بعد پھر تناو کا شکار ہو گیا اس کے بعد وزٹ ہو گیا تو اس تقریر کے اندر جو میں سمجھتا ہوں جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی مصبت پہلو بھی ہوتا ہے علانکہ اس تقریر میں اندفیسہ فیٹ ہمارے لئے مصبت تو کوئی چیز نہیں تھی لیکن جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ تھی کہ اس نے اب شاید ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم چاہے یا نہ چاہے ہمیں صفائی کرنی پڑے گی ہمیں افغانستان کے بارے میں اپنے فالسی درست سمت میں ڈالنی ہوگی اگر نہ ڈالی تو شاید اللہ کرے میری assessment غلط ثابت ہو جائے میں دعا گو ہوں شاید ہمیں اس کا خمیازہ بگتنا پڑے کیونکہ اس نے بہت بڑے آدمی نے وہ کم اکل ہو بے وقوف ہو جو بھی ہم کا امریکن پریزیڈنٹ کو بہت بڑے ملکہ پریزیڈنٹ ہے اس نے کہا کہ میرے پاس تین آپشن ہے economy diplomatic military یہ تین آپشن پھر میں استعمال کروں گا اگر پاکستان نے اپنے safe haven ٹیک نہ کیے یہ انہوں نے بار بار کہا ہے انمر اقبال صاحب اگر آپ ہمارے ساتھ ہو تو ایک اور بات یو اے سیکیٹری آف سٹیٹ ریکس ٹیلیسن نے کہی اور وہ میرا خالد پہلی دفعہ آپ نے بھی اپنے آرٹیکل میں لکھا کہ پہلی دفعہ بات ہوئی ہے جہاں پہ انہوں نے شاید جو political set up ہے اس کو support کرنے کی کوشش کی ہے کیا یہی ایک perception ہے ادھر واشنگٹن میں کہ واشنگٹن اب چاہتا ہے کہ یہاں پہ جو جمہوریت ہے وہ تندرست ہو بلکل بلکہ آپ یہ کہیں کہ اس وقت یہاں یہ لگتا ہے کہ واشنگٹن جو ہے جو پی ایم ایلین کی حکومت ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کو مکمل کرنے چاہیے اور اس کے بعد ہی انتخابات ہونے چاہیے پاکستان میں یہ ایک فیلنگ عام ہے واشنگٹن تو اس وقت واشنگٹن میں جو چینلز جو کہتے ہیں ہم اوپن رکھیں گے تو کیا وہ بات چیت کریں گے سیویلین حکومت سے کیا وہ بات چیت کریں گے ہماری ملٹری قیادت سے یا آپ سمجھتے ہیں کہ پیرلل بات چیت ہوگی واشنگٹن سے یہی ان کی پیرلل ہوگی کیونکہ یہی ان کی مجبوری ہے انہیں پتہ ہے کہ جو کچھ انہیں چاہیے وہ فوج کر سکتی ہے سیویلین کا عدد نہیں کر سکتی تو وہ مجبور ہو کے فوج کے پاس جائیں گے اور واشنگٹن کی ہمیشہ ایک پالیسی رہی ہے کہ وہ پہلے ہر ملٹ کی طرح وہ پہلے اپنے مفادات کو دیکھتا ہے اپنے مقاصد کو دیکھتا ہے تو اگر کہیں ایسی سچوشن آئی جس میں ان کو دیکھا تو چوز بیٹوین ڈا ٹو وہی چیزیں وہی ان کو ڈیلیبر کر سکتے ہیں وہ چیزیں جو وہ چاہتے ہیں ان کی خواہید ضرور ہے کہ پاکستان میں جو موجودہ ڈیموکرٹک سیٹ اپ ہے وہ چلے کامیاب ہو انتخاباتوں اور پھر نئی حکومت بنیا دان عفضل صاحب دیکھیں جب سے امریکہ کا جھکاہ ہندوستان کی طرف بڑا ہے تو ہندوستان کا جو پاکستان کی فوج کے اوپر اور ہمارے اوپر جو ایک ایک نیریٹیو ہے جو پاکستان کے خلاف ہے کہ وہ ہر جگہ یہ کہتا ہے ہمارے خلاف کہ یہاں پہ فوج کا عمل دخل زیادہ ہے اور جمہوری حکومتیں کمزور ہیں اس نیریٹیو کو اس نیریٹیو کو اب وہ مارکٹ کر رہا ہے دنیا بھر میں اور مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کے اوپر وہ اثر انداز ہو رہا ہے اور یہ جو امریکہ ہمارے ساتھ جس طریقے سے اس وقت ڈیل کر رہا ہے اس کے ذہن میں بھی شاید یہی بات ہے اس لیے وہ بہت پولیٹیکل گورنمنٹ کو بھی اور ملٹری اداروں کو بھی انڈر پریشر لے کے آ رہا ہے اور بالکل جو ہم نے جو ڈپلومیٹک ڈپلومیسی کی حد تک جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ایک بہت ساری نیشنل سیکرورٹی کانسل کی ہماری میٹنگز ہوئی ہیں ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم ایک ایسی تصویر امریکہ کے سامنے لے کے آئیں جو ان کے لیے بھی قابل قبول ہو اور آج کے دور کے اندر ہم بہت ساری چیزوں کو چھپا بھی نہیں سکتے تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ایک ریالسٹک پولیسی کی طرف ہم جا رہے ہیں اور امریکہ جو ہے اس کو اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمارا جو مین پر مسئلہ ہے افغانستان میں انڈیا کی مداخلہ جس کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا سٹملنگ بلوک ہے اور یہ وزیر داخلہ نے اس کے بارے میں بات بھی بڑی تفصیلی طور پر کی ہے خارجہ نے بھی کی ہے سب نے وزیر آزم نے بھی کی ہے ریالسٹک اپروچ یا ریالسٹک ڈیریکشن کی طرف اس وقت جانا میں سمجھتی ہوں موجودہ حکومت تھوڑا ڈیلیڈ ہے اپنی رسپونسز میں جس طرح آنا سامنے کہا اب ہم ایک ریالسٹک اپروچ کی طرف جا رہے ہیں اب جو آپ نے بات کی سیول ملٹری کی جس طرح میں نے کہا کہ افکوس ایک آئیڈیل سیچویشن یہی ہے کہ سیول ملٹری ریلیشنز بہتر ہوں جمہوری ادارے اور انسٹیوشنز جو ہیں ان کا رول سامنے آئے لیکن پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس بات کی بھی ایک ریفلیکشن حصے نظر آتی ہے کہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کسی اور نے ہمیں باہر بیٹھ کر یہ کہا کہ جی آپ کے معاملات سٹیبل نہیں ہیں اور ہمیں کنسرن ہے شازیہ مری صاحبہ میں اس کے پر ایک چھوٹا سا کو کلپ دکھانا چاہوں گی کہ وہ بڑے خطرناک باتیں کر رہے ہیں انہائیت ستیٹس کے اندر اور انہیں یہ بات کی ہے سینٹ کی آرم سرویسز کمیٹی نے ان کے چیف آر سٹاپ جنرل جوزف ڈنفرڈ نے اور انہیں کیا کہا ہے یہ دکھا لیتے ہیں اور اس کے بات بات لیتے ہیں دنفرڈ دنفرڈ is it your sense that the ISI is still helping the Taliban سنٹر i think it's clear to me that the ISI has connections with terrorist groups and if I could just follow up on something Secretary Mattis said I think over the last several years we've had a bilateral approach to trying to affect the change in Pakistan's behavior but I find it hard to imagine that we can't get more cooperation if we can fully leverage the multilateral approach with 39 nations that are part of the coalition in Afghanistan with the other nations now to include China and India that are not in the coalition but clearly have vital national interest inside of South Asia if we can have a diplomatic and economic effort that harnesses all of that it seems to me we have a much better chance than we have had to date with a bilateral approach جس سٹیٹمنٹ کے آپ نے بات کی ہے آئی ایس آئی کے لنک ہے انہوں نے کہا ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں پلیز انڈسٹینڈ لنک ہونا ایک بات ہے اور سپورٹ ہونا دوسری بات ہے نیم اینٹیلیجنس ایجنسی اوف اینی کنٹری جس کے لنکس نہیں ہیں کس کے نہیں ہیں لنکس آپ تھریٹ کو ختم کرنے کے لیے کریں تو وہ ایک پوزیٹیو کانٹریبیشن ہے لیکن یہ کہنا اور انہوں نے کہا بھی نہیں کہ آئی ایس آئی کی سپورٹ ہے ناظرین اس کے اوپر آئی ایس پی آر کا آپ نے سٹیٹمنٹ سن لیا انہوں نے رد کر دیا مگر جنرل ڈنفرٹ کا یہ کہہ دینا کہ اب ہم ڈائریکلی پاکستان کے پر پریشر نہیں ڈالیں گے اب ہم چائنا کو بھی استعمال کریں گے ہندوستان کو بھی استعمال کریں گے باقی نیٹو آلائز کو بھی استعمال کریں گے پاکستان کے پر پریشر ڈالنے کے لیے یہ پریشر کا کیا انجام ہوگا ہم اسے کیسے لڑ پائیں گے یہ سب کچھ انہوں نے کہا کہ ہم نے کوشش کی تو the thing is کہ ہمیں کچھ messages ٹھیک ہے I agree کہ ہندوستان ہمارے کوئی دوست دیا ہمارے حق میں کام نہیں کر رہا پھر ہمیں اپنا کام کرنا ہے مگر کیسے کرنا ہے اور کرنا کیا ہے یہ سب کچھ وقت کے بعد welcome back آیاز وزیر صاحب یہ بتائیے کہ جو secretary of state ہے امریکہ کے وہ یہ کہتے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو civilian کی عادت ہے حکومت جو ہے وہ stable رہے ہم ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف سے جو ان کے dunford ہیں جو آمی سے ان کا تعلق ہے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی connections ہیں ہماری state کے ساتھ تو اس قسم کی differences انہوں نے draw کیے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ میں نے تو کم از کم یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے امریکہ کیا سوچ رہا ہے کیا کرنا چاہ رہا ہے آپ تو سفارت کاری کو اچھی طرح جانتے ہیں دیکھیں جب امریکہ زیادہ زور اس پہ ڈالے کہ civilian حکومت مضبوط ہے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے ہم ان کے لیے پریشان ہے تو کان کڑے ہو جاتے ہیں اگر آپ ذرا توڑی سی دیر پیچھے چلی جائے مشرف نے ابھی ٹیک آور نہیں کیا تا مجھے اچھی طرح یاد ایک سٹیٹمنٹ اسی طرح آئی تھی کہ civilian گارمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں یہ کہنا بڑا آسان کوئی خطرہ نہیں کون کہتا ہے خطرہ ہے نہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم کنسرنڈ ہیں ہمارا کنسرن ہے کہ یہاں پہ جو حکومت ہے وہ سٹیبل نہیں انہوں نے کہا ہمارا کنسرن کہ ان کی لانگ ٹرم سٹیبلیٹی کے بارے میں کہ لانگ ٹرم سٹیبلیٹی کیا بنے گا جس میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بین ارگنائزیشنز ہے وہ پالٹیکس میں آگئے سیاسی پارٹیا بنا لی تو وہ اگر اوپر آگئے حکومت میں تو وہ حکومت ٹیک آور کر لیں گے تو لانگ ٹرم پالیسی تو یہی ہوگی کہ وہ ٹیک آور کر لیں تو پھر آپ کے نیوکلئر ایسیٹ بھی سیف نہیں ایک پہلو اور بھی ہے وزید صاحب کی بات میں میں اضافہ کروں گا وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر پولیٹیکل گورنمنٹ ڈی سٹیبلائز ہو جاتی ہے تو آپ کا نیوکلئر سسٹم جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہیں میں یہ ڈانلڈ ڈمفرڈ جو ہیں یہ نیٹو فورسز کے کمانڈر رہے ہیں پوری جب ان کی پیک تھی جب ان کے پاس ہزاروں سارے ملکوں کے لوگ فائٹ کر رہے تھے اب تو صرف چند ہزار ہیں اس وقت یہ کمانڈر تھے اور اب ان کے لیے یہ سوچنا کہ ان تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ ہم کیسے ختم کریں گے ایک بہت بڑی مشکل سوال ہے اور وہ انڈیا کو بھی سامل کرنا چاہ رہے ہیں انڈیا نے ریفیوز کر دیا ہمارے اوپر بھی پریشن ڈالا جا رہا ہے کہ ہم اور ڈو مور والی بات ہے تو یہ ایک امریکہ کی بہت بڑی اس وقت فریسٹریشن بھی ہے اور وہ ہمیں انوالف کرنا چاہ رہے ہیں رانے صاحب ایک ہماری بھی فریسٹریشن ہے شازیہ نے بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ اتنے بڑے قدم اٹھاتے ہیں فورن پولیسی کے اندر ہماری عسکری قیادت اٹھاتی ہے مگر سیاسی قیادت کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا معذرت کے ساتھ نہیں نہیں ایسی بات کیا آپ لوگوں کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے اتنا بڑا گیپ نہیں ہے ہمارے پاس آپ نے دیکھا نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں سارا کچھ ہوتا ہے پرانے جو چیف تھے ایٹی فور میٹنگز تھی ان کی نواز شریف صاحب کے ساتھ اچھا یہ کہنا کہ پتہ نہیں ہے کچھ ایشیوز پر ڈیفرنسز بھی ہو سکتے ہیں آفٹرال ورکنگ ریلیشنشپ میں آتے ہیں لیکن افغان پالیسی کے اوپر ہم نے جتنی کوشش کی ہے چار سال کے اندر اور میں یقیناً سابقہ حکومتوں نے بھی کہ افغانستان کے ساتھ آپ نے ان کے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں مگر شازیہ آپ سے ایک اور سوال کروں گی ابھی ایک خبر آئی ہے کہ ملی مسلم لیگ جس کا تعلق ہے بیسکلی جماعت الدعوی اور لشکر اطیبہ کے ساتھ ان کا ایک انڈیپنڈنٹ کینڈیٹ یاکوب شیخ لاہور کے اندر این اے ایک سو پیس کے اندر انہوں نے الیکشن لڑا اب ان کو شاید اجازت مل جائے یا انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ این اے فور پشاور کے اندر بھی وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں یاکوب شیخ صاحب کے پر بھی یو این کا بہن ہے حافظ صحیح صاحب کے پر بھی یو این کا بہن ہے غلط ہے صحیح ہے وہ میں اس میں نہیں جاتی کیا اس حکومت کو اجازت یا الیکشن کمیشن کو اجازت دینی چاہیے کہ یہ جو تنظیمیں ہیں ان کو الیکشن لڑنے دیا جائے یا ان کے جڑے لوگوں کو الیکشن لڑنے دیا جائے منیزو یہ ہماری گہری تشفیش رہی ہے این اے ون ٹوینٹی کے اندر بھی جب الیکشنز ہو رہے تھے اور جب یہ کینیڈیٹس سامنے آئے تھے اور آپ نے بجا فرمایا کہ یہ وہ کینیڈیٹس ہیں جن کے ایسی فیرستوں میں نام ہیں جو یو این لیول کی ہیں جہاں ہم سگنیٹوری ہیں تو سرٹن کمیٹمنٹس اور ہم اپنی کمیٹمنٹس کو کس طرح پورا کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے دنیا میں ویل ویشرز نہیں ہیں اور وہ ویل ویشرز پھر جو ہمارے نہیں ہیں یا اب دشمن کا لفظ بھی کہہ سکتی ہوں پھر وہ یہ چیزیں ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے کہا کہ یہ ہو رہا ہے اور اپنی کمیٹمنٹ کو وائلیٹ کرتے ہوئے پاکستان اس طرح کام کر رہا ہے تو یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں گورنمنٹ شوڑ اف ٹیکن این ایکشن جب این ای ون ٹوینٹی میں یہ ہو رہا تھا اب الیکشنز کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے شاید کوئی بیان یہ آیا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کے عراقین نے یہ بات ریز کی ہے اور وہاں یہ کوئی خاترخواہ جواب نہیں آیا تو دیکھیں ہم اگین از اپوزیشن پاکستان پیپلز پارٹی کے عراقین نے یہ بات ریز کی ہے آپ درست فرمارے ہمارے مسائل ہیں ہمارے چیلنجز ہیں لیکن میں ایک بار پھر ایک بار پھر ایک بار پھر ایک بار پھر ایک بار ریپیٹنگ میسیلف کیا ہم اپنا کام کر رہے ہیں کیا ہم درست کر رہے ہیں ایاز وزیر صاحب کیونکہ آپ اس معاملے کو اچھی طرح جانتے ہیں ایک نیرٹیو ہے کہ آپ کو ان پارٹیز کو یا ان ایکسٹریمس کو مینسٹریم اگر کر لیں تو کوئی اس کے اندر خطرہ نہیں ہے پھر یہ ہے کہ وہ ڈائلوٹ ہو جائیں گے اور جو بھی دہشت گردی کی طرف جا رہے ہیں وہ سیاست کی طرف چلے جائیں گے پھر میرا خلی منیز ہے اس کے لئے دیکھئے دو باتیں ہیں ایک تو یون کی پابندیاں ہیں دوسرا آپ کے قوانین اپنے ہیں ظاہر بات ہے آپ اپنے قوانین پر تکیا کریں گے تو اگر اپنے قوانین کے اندر کوئی لوپ ہولز ہیں جن کی وجہ سے آپ ان کو نہیں روک سکتے تو پھر پارلیمنٹ کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ قوانین ایسے بنائے کہ ان چیزوں کا تدارک کیا جا سکے اگر ایک دن میں ایک قانون بدلا جا سکتا ہے ایک دن میں ایک قانون جو بدلا ہے اس کو واپس بھی لیا جا سکتا ہے تو پھر معذرت کے ساتھ رانہ صاحب سے شازیہ سے بھی یہی شکایت ہوگی ان کی بھی حکومتی یہ بھی کوئی ان سے مبارا نہیں ہو سکتے پھر سیاسی حکومت میرا مقصد دونوں سیاسی حکومتیں جو بھی آتی ہے پھر وہ یہ کام کر لے پارلیمنٹ کا بسے کام قانون بنانا ہے قوانین ایسے بنائے کہ یہ لوگ الیکشن کمیشن ہو یا کوئی اور ادارہ ہو ان کے پاس کلیر کٹ قوانین ہو کہ ان کو اجازت نہیں دینی ہے لیکن اگر ان کے کتاب میں لکھا ہے کہ یہ پاکستانی ہے یہ لڑ سکتے ہیں تو پھر میں اور آپ سو مرتبہ بولیں تو وہ تو الیکشن کی اجازت دیں گے اچھا اور اس گفتگو کو لپیٹتے ہوئے چونکہ افغانستان سے معاملات شروع ہوئی تھے ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ افغانستان کے ساتھ اگر انہوں نے معاملات حل کرنے اور اس کے ذریعے امریکہ کے ساتھ کرنے امیجیٹلی کیا سٹیپس لینے چاہیے اگر آپ دو تین مجھے بتائیں دیکھیں امیجیٹلی امیجیٹ سٹیپس چھوٹا سا میں آپ کو عرض کرلو جو میں نے کارزائی صاحب سے سنا انہوں نے نواز شریف صاحب کو کہا تھا پھر ہم جب بعد میں ایک کانفرنس کو گئے تھے تو کارزائی صاحب نے اس میں سنایا کہتے نواز شریف صاحب آئے تھے کابل کو تو میں نے بیٹھ کے ان کو کہا کہ نواز شریف صاحب آپ پاکستان کو افغانستان کو ایک ساورن انڈیپنڈنٹ سٹیٹ کی طرح ٹریٹ کر لیں آپ دوسرے دن کوئٹس ایک اندہار تک ریلوے لائن بچا دیں ہم اتنے حد تک جاتے ہیں دیکھیں میں تو یہی کہوں گا کہ افغانستان سائٹ پہ بھی گوڈ ویل ہے ہماری طرف بھی گوڈ ویل ہے اس کے جو سپوائلرز ہیں وہ انڈیا ہے وہ ایسے ممالک ہیں جو بیچ میں اس جھنگڑے میں آپ سے کیوں شکایت بار بار کرتے ہیں دیکھیں انڈیا افغانستان کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ پاکستان ان کو روڈ روڈ ٹریڈ روٹ دے دے سو وٹ آباوٹ چائنہ 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 نے بھی برکس کے اوپر دستخط کی ہے دیکھیں وہ سارا کچھ ہے انڈیا جو ہمارے جو ایجیٹیشنل پوائنٹس ہیں ان کو ایکسپروائٹ کر رہا ہے وہ ہمارے اوپر اس کے کوئی شکر بالکل کر انڈیا is a spoiler میرا خیال کہ کارزائی صاحب اب جو آ رہے ہیں پاکستان وہ ان چیزوں کو اشرف گنی صاحب سوری ام سوری اشرف گنی صاحب اب جو تشریف لارے ہیں پاکستان یہ ایک بڑا خوش آئین پہلو ہے وزیراعظم صاحب سے ملیں گے ضرور ملیں گے وزیراعظم کی دعوت پہ آ رہے ہیں دیکھیں اب اس کے اندر وہ ان تمام حالات جو ہمارا جو ریسنٹ ماضی ہے ایک ڈیڑھ سال کا جس میں ہم جتنا بھی ایریٹنٹس ہیں ان کو ان کو مدر نظر رکھتے ہوئے آ رہے ہیں ایک آخری سوال یہ سب کچھ ہنجڈ ہے کہ جی طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے کیا ہم چونکہ ہمارے جو ڈیفنس منسٹر ہیں خورم دستگیر صاحب کہتے ہیں اب ہم اس کپیسٹی نہیں رکھتے کہ ہم طالبان کے ساتھ مذاکرات کریں دیکھیں یہ ہنج نہیں ہے کسی ملک کے لیے سب سے بڑی بات ایکانومی ہوتی ہے افغانستان کے ساتھ ایک لیرفیکیشن چاہوں گی کہ میرا خلقہ جو میں نے خبروں میں سنا تھا وہ یہ تھا کہ وہ آرمی چیف باجوہ صاحب کی دعوت پر آ رہے ہیں not the prime minister so that I mean unless کہ prime minister کا ہی message وہ لے کر گئے ہو I want to think like that اس میں اجازت ہو میں اتنا عرض کرلوں کہ آرمی چیف کے ساتھ فارنس ایکٹی بھی گئی تھی سیویل انڈرپیزنٹی بھی میں وہی کہہ رہی کہ I would like اور آرمی چیف اپنے بحاف پہ ظاہر بات ہے وہ پریزیڈنٹ ہے یہ آرمی چیف ہے invite کریں گے تو on behalf of the government of Pakistan invite کریں گے so میرے کہ رانہ صاحب وہ حکومت کی invitation حکومت کی invitation اور یہ ہماری چوتھی پانچویں invitation ہے اور انہوں نے اب honor کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آرمی چیف کو بہت اچھا reception دیا گیا there is apparent change in afghan thinking about Pakistan all right so last let's hope for that let's last comment آپ نے کہا let's hope for that مگر جو عیاض وزیر صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو اور laws بڑے strict بنانے ہوں گے terrorism کے خلاف کیونکہ آپ قانون سازی بہت کرتی ہیں i just want a small comment منیزے actually ہمیں یہ assurances دیکھ گئی تھی جب یہ military courts کی extension ہو رہی تھی اور ہم نے اس پہ کہا تھا کہ جی آپ ہمیں نتائج دکھائیں آپ یہ extension مانگ رہے ہیں تو ہمیں بڑی briefings دیکھ گئی تھی کہ جی یہ 20 کے قریب law آ رہے ہیں and we are going to address this issue so implementation کا مسئلہ اس پہ کچھ نہیں ہوا آج تک زرانہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں اسی اسی ایمیلی میں بیٹھے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ نیشنل ایکشن پلان کی implementation کے لئے جس لیجسلیشن کی ضرورت تھی جو ہمیں شور کیا گیا تھا اور میٹنگز میں جب اس military court extension کی بات ہو رہی تھی تو وہ کہاں ہے witness protection کہاں یہ تمام چیزیں پارٹ اینڈ پاسل تھیں اس پورے چیلنج کو فائٹ کرنے کی تو دیز امام موسیقی